ناظرین کرام جو اینائل جسٹس سسٹم ایک توز 18 کی حمید اور بچوں کی حقوقی حفاظت پر اونریبل لاہور ہائی کورٹ کا ایک کہہ ہوں فیصلہ ریانان نظیر بنام جسٹرک پولیس افیسر وغیرہ کے نوان سے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس علی زیاب آجوا کی عدالت میں زیر سماعت مقدم میں درخواست بزار نیان پاکستان کی آرٹیکل 199 اور زابطہ فولگاری کے سیکشن 491 کے تحت رجوع کیا ترخواست دی جس میں انہوں نے اپنے گیارہ سالہ پوتے غلام مرتضی کی بازجابی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جو مبینہ طور پر حسن عباس کی غیر قانونی حراست پہ تھا عدالتی کاروائی کے دوران پولیس نے غلام مرتضی کو عدالت کے سامنے پیش کیا پولیس کا مطابق غلام مرتضی چوری کے کیس میں ملوث تھا اور اسے جوائنائل جسٹس سسٹم ایک دوزہ اٹھارہ کے تحت زمانوں پر رہا کیا گیا تھا غلام مرتضی کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی حالت انتہائی خراب تھی اس وجہ سے اسے پنجاب destitute and neglected children ایک دوزہ اٹھار کے تحت مفلوق خال اور نظر انداز بچے کی تعریف میں شامل کیا گیا اور اس کے علاوہ اس کی بہن شاہین فاطمہ کو بیدال میں پیش کیا گیا جس کی سر پر جلدی مماری تھی یہ سر پر پھنسی پھوڑے نکلیں ہوں گے ظاہر ہے عدالت نے غلام مرتضی اور شاہین فاطمہ کو پنجاب child protection and welfare بیورو کے حوالے کر دیا عدالت نے جوائنائل جسٹس سسٹم کی ناکس عملداری پر سخت تشویش کا اظہار کیا عدالت نے حکومت کے مختلف محکموں کو جوائنائل ایکٹ کے تحت اپنی ذمہ داریاں دبانے کا حکم دیا جوائنائل جسٹس سسٹم ایک ڈوزار اٹھارہ کے تحت پچھا کی طریف میں وہ شخص ہے جو اٹھارہ سال سے کم عمر کا ہو عدالت نے اس تعریف کو مدنظر رکھتے ہوئے غلام مرتضی اور شاہین فاطمہ کو بچوں کے زمرے میں شامل کیا جوائنائل کورٹ وہ دالت ہے جو جوائنائل جسٹس سسٹم ایک کے تحت قائم کی گئی عدالت نے واضح کیا کہ غلام مرتضی اور شاہین فاطمہ کی مقدمات کو جوائنائل کورٹ میں زیر سمات لائے جانا چاہیے تھا عدالت نے غلام مرتضی کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے جسے پنجاب دیسٹیچیوٹ اینڈ نگلیکٹڈ چلڈرن ایک دوزار چار کے تحت مفلوق حال اور نظر اندار بچے کی تاریخ میں شامل کیا یہ فیصلہ بچوں کے حقوق اور ان کی فلاو بیبود کے حوالے سے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے عدالت نے نہ صرف قانونی نقاط پر زور دیا بلکہ حکومتی داروں کی زمیداریوں کو بھی واضح کیا یہ کیس پاکستان کی جوائنائل جسٹس سسٹم کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے جو بچوں کی اصلاح اور بہادی کے لیے ایک نئے عظم کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے عدالت نے جوائنائل جسٹس سسٹم ایک دوزار چارہ چی حمیر پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کے جرائم کو اصلاحاتی نقطہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے حکومت کے مخصم ایکموں کو جنائل ایکٹ کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا حکم دیا اور واضح کیا کہ بچوں کے حقوق کی فاظت اور ان کی بحالی کو یقینی بنانا ریاست کی زدہ داری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ